تو میں نے امریکہ بھی گیا وہاں کے میں لوگوں سے ملا بڑے لوگوں سے میں نے ان سے کہا کہ تم بہت ترقی کر رہے ہو میں نے گوگل میں سرچ کی میں نے پچھلی سنسلی کے سو رچسٹ اور سو موس فیمس لوگ کو جمع کیا سو رچسٹ اور فیمس جب میں نے ان کا انڈ دیکھا تو وہ تین طریقوں سے مرے وہ ڈپریشن سے مرے وہ ڈرکس کے وورڈوز سے مرے یا انہوں نے خودکشیاں کی ہیں میں نے چوتھا انڈ نہیں دیکھا یہ ہے کامیابی میرے پیاروں وہ جو ٹیمپریری کامیابی ملتی ہے شادی کر کے چھے مہینے کی بہت خوش میاں بھی بھی یہ ہنی مون یہ شاپنگ اور چھے مہینے بباد وہ کل کل دونوں کہتے ہیں شادی ہم نے کیوں کر لی آج پوری دنیا طلاقوں سے بھری بھی ہے سب سے پہلا رشتہ اسلام کا حضرت آدم کا اور علیہ السلام اور محبہ کا سب سے پہلا رشتہ جس سے نسلیں چلتی ہیں آج دنیا میں طلاقیں میں آپ کو کیا بتاؤں ایک ملک میں نام نہیں لوں گا آپ ریکارڈ کر رہے ہو نائنٹی پرسن طلاقوں کا ریٹ ہے میرے پیاروں ہر گھر میں لڑائی میں تو میرا تو آپ سے تو ابھی بات کروں میں تو انٹریکشن ہے انٹریکشن لوگوں سے بہت ہے اب تو ساتھ آٹھ گھنٹے لوگوں سے ملتے ہیں ٹائم نہیں ہوتا اپنی بیوی کو دینے کے لئے ٹائم نہیں ہوتا میں اپنے بچے کو وہ مشکل اثر سے مغرب ٹائم دے پاتا ہوں نہیں دے سکتا کسی نے یہاں بلالیا کسی نے یہاں بلالیا لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں جہنم کی زندگی سے نکالا ہے ایک بات ایک اور سنا دوں یاد آگئی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَفِسْ سَمَائِ رِسْقُ قُمْ وَمَا تُوْ عَدُونَ رِسْق میرے پیاروں صرف روٹی کو نہیں کہتے رِسْق ہماری دنیا کی جتنی ضروریات ہیں اس کو رِسْق کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَفِسْ سَمَائِ رِسْقُ قُمْ مَا تُوْ عَدُونَ تمہارا رِسْق جس سے وعدہ کیا آسمانوں میں ہے میں نے 1989 میں غلطی کر کے غلطی کر کے نادانی میں بے وقوفی میں میں نے چودوی چاند کا چودوی چاند کا جو رات کا چاند ہے میں نے آسمان میں دیکھا میں نے دیکھا کیا چاند ہے اتنا بڑا میں پانی کے پاس کھڑا تھا تالاب میں میں نے وہاں بھی دیکھا ایڈا نیچے بھی میں کہا وہاں تو ایسے ہی ہے نیچے چاند ہے میں نے ڈپکی ماری وہ چاند کے شیڈو میں میں نے ڈپکی ماری 89 سے 2003 تک میں تیرتا رہا تیرتا رہا ادھر میرے انزمام یوسف ادھر جنیجمشید ادھر ہاشم پتہ نہیں سارے لگے ہوئے میں نے سب کو دیکھا ابھی بھی لاکھوں کروڑ اسی ڈپکی میں مجھے کسی نے 2003 میں تھپڑ مارا بے وقوف چاند وہاں ہیں اس کے سائے میں دھوکہ کھا رہا ہے آج دنیا کے سارے انسان دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہمارا رسک شاید دکانوں میں یہ صرف ذریعہ ہے دلیل کیا ہے اللہ کہتے ہیں تم سمجھ تو گائے دودھ دیتی ہے تم جب گائے دودھ دے رہی ہو اس کو زبا کر کے دیکھو اگر ایک خطرہ سفیدی کا نکال سکتے تو مجھے بھی دکھا اللہ کہتے ہیں آگھ غور تو کرو ضرورت ہے لیکن اس کو خدا نہ بناو ابھی ایک یوریسٹی میں ایک لڑکے نے کہا تھا میں نائنٹی پرسن مارکس لاؤں گا وہاں داخلہ ملے گا مجھے سکولرشپ ملے گی فری ہوگا اس کی ایٹی نائن پرسنٹ آئی اس نے خودکشی کر لی یہ ہے دگری کا یقین کہ میری دگری رازق تھی اب میں کیسے پھلوں اللہ قرآن میں کہتے ہیں پرندے کو دیکھو پر مار کے اڑھا ہے اس کو غور سے دیکھو تم سمجھ رہے پروں سے اڑھا ہے جب وہ پر بند کر لی تو اللہ کہہ رہے ہیں تم دیکھ رہے ہیں کہ ذات نے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھمائے رکھ گیا میرے پیارو کیا ہو گیا ہمیں زمین میں سے لال آرنار کہاں سے نکل آیا اتنا فٹ اتنا فٹ پپیتہ کیسے ایسے پیلا ہو گیا آپ فجی جاؤ ابھی ہو گیا ہے لال پپیتہ لال پپیتہ اتنا میٹا کہ ہمارے پتلے دبلے آدمی کو پپیتہ کھا کہ شکر ہو گئی میرے پیارے اتنا پپیتہ کھایا میرے پیارو دوست و بدرگو دیکھو ہمارے اندگر صفات وہ صفات آ جائیں اللہ ہمارے سارے مسئلے ٹھیک کر دے گا